بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ بسیقلی آٹوکیٹ کی ٹیم سمکشنز کے اپر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں جو چیز میں اسپل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سپیل چیک اگر ہم لوگ کچھ ٹیکس ویڈا رائٹ کر دیں آٹوکیٹ کے اندر کچھ ریمارکس ککتے ہیں یا ہم ایسے کچھ ٹیل دال لی ہیں تو اس میں بسپیل کی مسٹیک ہو تو اس کو ہم لوگ کیسے ایڈیسٹ کرتے ہیں آج کے بس ویڈیو کے اندر ہم میں ہی سکھنے والے ہیں تو ویڈیو شنو کرنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میرا نام کامل شرنات ہے اور جو آج میں پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر اوپر جا کر youtube.com forward slash forward slash amir shahzah 216 لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ کو میرا چینل بھی جائے گا تو یہاں پر میں میرے تمام ویڈیوز دیں گے اور اس میں سپیشل یہاں بھی play list ہے آپ play list میں جا کر کوئی بھی related جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گے تو اپنے ویڈیو کی طرف تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اچھے ٹیکس ہورا نظر آ رہا ہے یہ ملٹی ٹیکس ہے اور یہ سنگل ٹیکس ہے تو یہ کمراہم ٹیکس ہوئے ہیں اپنے 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 پر سپینچا کا تو تو اگر میں یہ جو آپ پر اپنے اپنے اندار ہے رہی ہیں یہاں پہ پر دیکھیں تو میں سے کسے کی سم پہ ٹیکس ہیں کوئی injection نہیں آ رہا کیسا کوئی ش entsą ہے جونہی جنہی آپ اس کو ٹ savage ریکی کریں گے اور اس کے لئے decía یہاں پہ اندار جاور ہے اپنے دیکھیں یہ بنا پر آ رہا ہے یہ اس میں نےقل ٹیکس ہے یہ لازمی حال مجھے گئے یہ آف ہے تو کوئی بھی شو بھی کر گئے دیلت میں شکا لائے میں اس کو چک ہوں کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا یعنی اگر کوئی آدمی ڈھوک نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے سپیل میسٹک میں لائے چک پر لائن نہیں آتی تو وہ یہاں سے جا کر اپنا سپیل چک پر لائے تو یہاں تک تو ہوگا کہ ہم لوگ اپنا سپیل میسٹک اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر ان کو ایڈیس کرنا ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ جس کی شارٹ کی ہے ایس پی تو آپ ایس پی لکھ کر پورا سپیل بھی لکھ سکتے ہیں انٹر کریں تو چک سپیلنگ کا یہ ایک چھوٹا سا ڈائلیکس بخصائی ہے آپ کے سامنے کو پھر ہو جائے تو اس میں اگر آپ یہ لہاں یا پھر لیفٹ سائٹ دیکھیں تو آپ کو نظرہ رہے ہیں پھر اٹھو چک تو ایس پی جو ابھی نظرہ رہا ہوا آ رہا ہے انٹر کریں اور یہ ٹرائنگ کا پھلک کر رہ گئے تو آپ کو نظرہ رہے ہیں اگر آپ سپیس میں کام کر رہے ہیں جو اس کو ملے ہوگی تو آپ پھر چک کرنا ہے یا کسی خاص پھر چک کر سکتے ہیں تو آپ پھر چک کر سکتے ہیں تو آپ پھر چک کر سکتے ہیں مسئلہ میں اٹھو چک کر آتا ہوں تو اوہ اس کے نیچے اگر آپ یہاں پھر دیکھو تو آپ تو نظرہ رہا ہے تو یہاں پہ اٹھو چک کو بھی cient نکارو زندگorf تُسپہ چک دکشنری ہے وہ امریکہ انگلیش ہے جہاں پہ اگر آپ کلی کرو گا تو آپ کو وزیر اس کے ادر آپشن مجھا جائے جو بھی اس کے ادر آپشن ہیں وہ سارے موجود ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ دکشنری ہے امریکہ انگلیش اس کے بعد آپ بجی آئے تو یہاں پہ یہ سیٹنگ آپشن ہے تو سیٹنگ میں آپ کیا کیا چیک کر سکتے ہیں یعنی ڈیمینشن ٹیکس ہو سکتے ہیں بلاد ایٹی بیوٹس ہو جاتے ہیں ایکسٹرنی ریفنس کی کوئی ایڈرائی کا اپنی ایڈگی ہے وہ ہو سکتے ہیں یا نیچے جو آپشن ہو اگنور کے ہیں کن کن چیزیں کو اگنور کر سکتے ہیں تو بائی ڈی فارڈ یہ لاسٹ میسے دو کے اوپر چیک مارک ہے اگنور ورڈ و نمبرز آئی ایس تو نائن سازہ سمتنگ اگنور ورڈز کنٹین اچھا یہ اگنور کیا ہے وہ یہ انکلون کہہ رہے ہیں انکلون میں آپ کے جو ٹیکس ہوں گے وہ شامل ہوں گے اور اگنور میں کہہ کچھ ایسے اسیمبلز آتے ہیں یا کچھ بھی ایسے ٹیکس میں موجود ہے اور کو بتاؤں گا تو ایسے چیزیں کو اگنور کر دیں جیسے یہاں نے اگزمپل دی ہے یا اس اولان تھا سازہ بھی اس پار اس اودان ادو میں یا اے اوور ورٹری سالٹ ایک سٹک کہا ہے تو یہاں اپکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں یا اگنور کردیا میں نے اگنور کر دیا ہے بائی ڈی فارڈ یہ ہے تو اوکی کرتا ہوں اچھا اس کے بعد میں یہاں بھی جو سب سے پہلے اپشن یوز کیا ہے جو اس کے لئے اپشن اٹھا کچھ کرتا ہوں یہاں بھی یہ میرا ملٹی ٹیکس ہے میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کے پر سلیکٹ کیا اس کو تو یہ سٹارٹ کا بٹن ہے میں اس کے پر کلک کیا تو جیسے ہی میں نے اسٹارٹ کے پر کلک کیا تو آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے اس نے میلی میٹرز کو ہے اس کو ہائیلٹ کر دیا ہے اور اس میں مست ایکس کیا ہے وہ اس نے بتایا ہے کہ یہ جو ورڈ میں نے لکھا ہو ہے ملی میٹرز جو دکھا ہوئے یہ دکھشیدری میں نہیں ہے کوریکٹ جو وہ مجھے دے رہا ہے ملی میٹرز دے رہا ہے سجیشن میں تو اس کا پہلا آپشن یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ چینج کر دوں یہ جو آپشن دے رہا ہے مجھے بھی آپشن موجود ہے لیکن پہلا میرے شرح سے ٹھیک ہے تو میں پہلے کے لیے یہاں پہ چینج کیوں پر کلک کروں گا جیسے میں چینج کیا تو اس کو اوکی کرنے کے بعد نیکس پوائنٹ کو چلا گئے نیکس پر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوئے ہے آل لیولز ل آئی بسیقلی یہ لکھا ہوئے تو آئی کی جگہ ای آئے گا تو اس میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اوپشن دیا لائیوز کیونکہ لائیوز نہیں ہے ہمارا ایک بھائی ہے جس میں لیولز کی بات ہے تو اس میں سیکنڈ اوپشن دو آ رہا ہے وہ لیولز آ رہا ہے تو میں یہاں پہ لیولز کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کے آئے اس کے چینج کر دیتا ہوں تو یہ پھر اس کے بعد یہ نیچے آ گیا ایف وائی تو یہ بسیقلی اہدہ آپ پڑھیں تو یہ کہہ رہا ہے گریڈ آفارکین یہ جو پورٹی گریڈ کی ہے وہ اس کا سٹنڈر ڈیمینشی خیر اس مجیننگ میں آ جائیں گی کہ ان کی کتنی سٹنڈھ ہے اس کے بعد یہ اس کی ڈیٹیلز دیکھی ہوئی ہے لیکن اس میں جو ایف وائی یوز کیا گیا ہے یہ بسیقلی سٹنڈھ کو شوٹ آ رہا ہے اس کے لیے دو اپشن ہیں یہاں تو میں اس کو ایڈ ٹو ڈکشنری کر دوں اگر اس کو میں ایڈ ٹو ڈکشنری کر دوں گا تو نیکس ٹائم جب بھی یہ ورڈ آئے گا تو یہ خٹو کر جو ہے وہ اس کو اپنی دکشنری میں ایڈ کر لیا ہوگا اور نیکس ٹائم اس کو کبھی بھی ہائیلائٹ نہیں کرے گا یا سیکنڈ اپشن کیا ہے کہ آپ سمپلی اس کو اگنور کر دیں اگر میں اس کو اگنور کرتا ہوں تو نیچے دیکھیں وہ اسی طرح گریڈ جو فورٹی کا اس کا جو اس نے سلینٹ سٹنڈ دے گئی ہے ایم پی اے یہ اس کے لیے کائی ہے جو اس کے سٹنڈ کی ہے تو اس نے وہ نیچے اپشن دے دیئے ہیں میں اس کو چاہے تو ایڈ کر دوں گا ایڈ کروں گا نیکس ٹائم کوئی بھی اسٹن کی آئے گی تو وہ نہیں کرے گا اگر میں اگنور کرتا ہوں تو میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں تو اس نے بلا سپیلنگ جو ہے وہ چیک کمپیٹر کرتا ہوں اس کو ٹیمپری ہی کلوز کرتا ہوں اگر میں دوبارہ یہی کمانڈ ایس پیلی کنٹر کروں تو تو یہ میرے پاس دوبارہ جو ہے وہ سیم اسپیل جیک کا اپشن آگیا ہے تو میں اس میں سے انٹرائی ڈرائنگ میں سے صرف اپنا سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کیا اور یہ ٹیکس کو سیلیکٹ کیا انٹر کیا یا رائٹ کلک کیا تو میں اس کے اوپر سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اسے جاتے ہی سب جو پر سپیلنگ ٹھیک ہو گئے تھے اس کو فی کو آئیلیٹ کر دیا کیونکہ میں نے لانس ٹائم اس کو اگنور کیا تھا پر اب کی بارے میں ایک سو اگنور کروں گا تو یہ سپیل چیک ہو جائے گا اور جو لانس ٹائم ہمارا اس نے دیا تھا یہ ایم پی ہے یہ اب کی بارے اس نے نہیں دیا کیونکہ یہ دکشنری میں ایڈ ہو گئے اگر اس کے کمانڈ دوبارہ کلک کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریڈ لائن جو ہے وہ اس کے پر ابھی بھی ہے کیونکہ یہ اس کی دکشنری میں نہیں ہے اس لیے یہ ایسا کر رہا ہے تو یہ تو دیپ بات ملٹی ٹیکس ہے اور ہمارے پاس سنگر ٹیکس ہو جیسے یہ ہمارے پاس ہے تو اس کے اوپر اگر سپیلنگ بارا چیک کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے تو سیم طریقہ کر رہا ہے کمانڈ بار میں آپ اس میں لکھیں گے انٹرائر ڈرائنگ میں نہیں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں سلیکٹ اپ لیکٹ میں انٹرائر ڈرائنگ میں آپ کروں گا تو یہ پوری ڈرائنگ کو سرچ کریں گا اوپر سنی چیز میں جیسے ہیتنے اپنی دیمینشین ٹیکس ہو گا رہا ہوں کہ وہ سب کو دیکھیں گا تو یہاں بھی میں سر اپنی ریکوارمنٹ کے ساتھ سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں سوری میں سپلک کے انٹرکیا اور میں سلیکٹ کرتا ہوں یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کونکریٹ روپولٹ تو یہاں بھی میں سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ پہلا ورڈی ہے وہ کونکریٹ سی آن سی آر ڈبل ای لکھا ہوا ہے تو پراکل ورڈ کے سی آر ای ٹی جو اس نے پہلا آپ شد دیا گیا تو میں اس کو چھل کر دیتا ہوں اور اس طرح یہ میرا پورے کا پرہ سپل چیک کیا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کونکریٹ کونکریٹ روپولٹ اسی طرح یہ نیچے کر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ لی کچھ چیزیں در آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں بھی میں کچھ سرگلز اور ٹیکس پڑا ہوں کیونکریٹ روپولٹ کریں تو کیا ہوتے ہیں تو میں ایس بی لکھ کے انٹر کرتا ہوں اور سلیکٹ کرتا ہوں میں اپنے اپلیکٹ کو رائٹ کلک کیا سٹارٹ کیا اس میں سب سے پہلے اس نے ایڈ دا ریٹ پلاس سیون پوائنٹ سمتنگ میٹر جو گیا ہے ایڈ دا ریٹ یہ وہ سیمبر جو اس نے اگنور کیا ہے جو ہم نے اس کی سیٹنگ کے اندر ہے آپ دیکھیں نا سیٹنگ کے اندر تو یہ یہاں پہ لکھتا ہے اگنور نمبر آئی ایس اور سمتنگ اور اگنور کنٹینس دے اس نے کیا کیا ہے یہ ایڈ دا ریٹ اس کو اگنور کر کے اے سی ڈ کر گیا ہے تو اس کو یہ اپشن دے رہا ہے میرے پاس اے ڈی سی اے ڈی جو گیٹ کے لئے یوز ہوتا ہے یا اے سی ای ڈی ہے بیسیکلی یہ جو میرا اے سی ڈی ہے یہ میرا ڈیٹم ہے جو یہاں پہ میں کسٹرکشن یوز کرتا ہوں اور میرا ڈیٹم جو ہے وہ یعنی آمدی کسٹرکشن ڈیٹم ہے تو میں اس کو ہی یوز کروں گا تو اس کیلئے کیا پرکر کر کے میں اس کو ایڈ ٹو ڈکشن دے کر دیں گا ہوں اور اس نے کمپلیٹ کر دیا باقی اس کو یہ جتنے ہیں ان کو نمبر اور سمبر اس نے اگنور کر دیا ہے تو اس طرح کر کے میں نے یہ جو اپنا ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے سپیل چیک تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو میرا ٹاپک تھا سپیل چیک کرنے کو وہ میں نے کھلیٹ کر دیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کچھ کوئیسی نہ ہو یا کچھ بھی کام مجھے اس ویڈیو سیلیٹڈی اپانے کیسے ویڈیو سیلیٹڈ ہو سے مجھے کمپلیٹ سکتا ہے میں ٹرائی کرتا ہوں اور باقی اگر کوئی پوچھے کا کہ انٹرائی ڈرائنگ پہ میں نے کیوں نے اپلی کیا ہے یہ بہت بڑی ڈرائنگ سے اس پہ کافی زیادہ ٹیکس دے تو ان کو چیک کرتے کرتے کافی ٹائم نہ گیا تھا اس لیے میں صرف اوبجیکٹ پہ ہی فاکس کیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت شہر سنوے کا اللہ حافظ